بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو آغاز کرتے ہیں یہی سے آج میں آیا ہوں باہر تو میں جا رہا تھا ہڈے پیٹ تو میں نے سوچا کے چلو آج آپ کو کچھ باہر کا ویو بھی دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کی مکھی اوپر پولینیشن کامل کر رہی ہے یہ تو اپنے رس سوس رہی ہے ماشاءاللہ پیارا بھی ہوا ہے دھوک نکلی ہوئی ہے کافی زیادہ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیارے لوگ آ رہی ہے تو آج میں آیا ہوں بار بار کام کیا تھا کام کوئی بھی نہیں تھا صرف لگانا تھا چکر جو میں نے لاسٹ ہفتے کو وڈیو اپلوڈ کی دیا اس وڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں نے اپنی جگہ کو سپریے کیا گندم کو تو وہ گندم میں جو جڑی پورکیں تھی وہ 50% سے زیادہ جو ہیں وہ طرف ہو گئی ہیں یعنی کہ ختم ہو گئی ہیں تو آئیے آپ کو بھی دیکھاتے ہیں اور جب میں نے سپریے کیا تھا وہ تبھی 100% بار کر گیا ہے تو باقی جو بچ گئیں گے ہیں وہ بھی ایک مٹیک کے اندر اندر ساری جو ہیں وہ مر جائیں گی تو آئیے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ سپریے نے کیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھی گوپٹی جڑے گوپٹی تھی جو اس کے پتر زمین کی طرف لپک گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی اس پر سپریے لگایا تھا تو اس وجہ سے یہ مر گئی جاتے ہیں جب یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری گوپٹی ہیں جو ہم نے سپریے کیا تھا اس کو تقریبا 10 دین ہو گئے ہیں تو جو جڑی گوپٹی ہیں تھی وہ 50% تقریبا مر گئیں ہیں اور جو 50% رہتی ہیں وہ ان کو فانی لگے گا یا پارش دے کر اللہ تارا تو یہ مر جائیں گی میں جو ٹائم چیک کر رہا تھا بارش دو دن بارش بارش کی وجہ سے بارش ٹھیک ہو گئی تو پھر ہم اس کو پانی نہیں لگائیں گے بارش نہ ٹھیک ہوئی تو پھر ہم اس کو پانی لگائیں گے اور یہ الحمدللہ ساری مار جائیں گی اور ہماری صرف گندم بچ جائیں گی ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھاؤں کہ درختوں پر آئی ہوئی ہے خزان آئیے آپ کو کشت کا بیو دیکھاتے ہیں خزان آئی ہوئی ہے درختوں پر ان کی کیا حالت ہوگی ہے تو آپ خزان کا موسم چڑھ رہا ہے تو چلو آپ کو دکھاتے ہیں خزان کی موسم تو یہ آپ چیک کر رہے ہیں درختوں پر ایک پتہ بھی نہیں رہا سارے درختوں پر جتنے بھی پتے تھے سارے گر گئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ان پر لکڑی ہیں شکڑیاں جو ہیں وہ ان کی کھڑی ہیں تو باقی تقریباً یہ سارے یہ دیکھنے بڑا درختوں پر یہ شبوت ہے سارے اور ان کی نیچے پتے گر پر ہیں اب یہ آپ دیکھنے بڑا ہے اس پر کچھ تھوڑے سی ہیں یہ ہم گرا دیں اب ہاں آئی ہوئے ہیں تقریباً ساروں میں زیادہ پتے ہیں جو گر گئے ہیں سارے ساف ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کچھ تھوڑے سی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں خزان کا بھی ماشاءاللہ بہت پیار ہے اپنے ہی منظر ہوتا ہے تو اب خزان چاڑ رہے ہیں خزان کا بھی تو آپ نے دیکھا تو انشاءاللہ جب باہر آئے گی تو بہار ہی بہار ہو جائے گی تقریباً آر طرف بہار ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں سانس پھول گیا میری آج سے تقریباً دو مہیں ماہ بعد جو بہار شروع ہو جائے گی تو پھر انہوں کا بھی کچھ اور ہی پیارا ہو جائے گا ماشاءاللہ تو پھر ہمیں آپ کو ان کا بھی بھی دکھائیں گے ایک درخت کھڑا ہے جس پہ بہار خزان نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پتے بھی گرین ہیں اور اس کے بھی نیچے سے جو دیکھ رہے ہیں آپ گر رہے ہیں تقریباً اوورال ہر درخت پر بہار آتی ہے اور خزان بھی آتی ہے اب خزان چار رہی ہے جب بہار آیا کموں سما جائے گا اپریل اور مائی میں مارج اور اپریل یہ تین ماہ جو ہیں مائی تو ان میں بہار ہو جاتی ہے اب دسمبر اور جنوری چار رہا ہے یہ جو آپ باگ دیکھ رہے ہیں ان پر کٹائی ہو گئی ہے مالٹے تقریباً ختم ہو گئے ہیں تو اس سائیڈ پہ جو ہیں وہ ابھی تک کھڑے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس پہ ابھی تک مالٹے ان کے کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ ابھی تک مالٹے کھڑے ہیں اس ساتھ پہ کچھ ایسے ہیں یہ آپ کو جو گرین میں سے ییلو ییلو نظر آ رہا ہے یہ سپریک اثر کی وجہ سے جتنی بھی جڑی پوٹی ہیں وہ مار گئی ہیں اور جو گرین گرین ہے وہ گندم ہے اور جو ییلو ہو چکے ہیں یہ تھی جڑی پوٹیاں خزان کا یہ ویو بھی آپ صرف تھوڑ سا چیک کریں یہ سفیدہ ہے اس پہ خزان نہیں ہے یہ آپ کی تقریبا ساروں پہ خزان ہر طرح ہے ان پر کوئی پتہ نہیں کھڑا سارے تقریبا گر گئے تو فائنل میں نے سارا بیوٹ لیا ہے باہر کے موسم کا تو کوشش تو کی ہے کہ سین کچھ پیارہ ہی بنیں اور جیسا بھی بنا گزارہ کرنا اگر پسند آئے تو لائک کرنا جہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو پریز کمنٹ میں مجھے ضرور پتائیں کہ یہاں سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس امیر کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ